اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ بھی ہمارا ویلکم یہاں پہ کیا گیا ہے ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بابا جی دیکھیں کتنا خوبصورت دل خوش ہو گیا آکے چیک کرو ممہ دیکھنا ذرا اچھا اچھا یہ بابا جی آپ کے لیے یہاں سے لیتے ہیں سیم پیکج پوکج کراتے ہیں تاکہ بھائی ہمارا نیٹ ٹھیک چلے بھائی موسم چیک کریں خوبصورت موسم ہوا ہے جا کے نا پاکستان واپس سوری پنجاب جی تو بھائی جو سامنے والا ویلہ ہے وہ ہمارا ہے اس کے اندر کیا بات ہے یہ کون سا ڈرنک ہے جی اچھا یہ ویلہ ہے آپ کا ٹھیک ہے ہم نیچے نیچے کمفرٹیبل رہیں گے نا سا ڈرنک ہے جی تینکیو سو مچ بہت شکریہ کیا بات ہے کیا بات ہے کنزا یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھا تم نے دیکھو ماشاءاللہ در اپری کارٹ کا جوس بھی آیا ہے خوبانی کا جوس بھی آ چھو اللہ کیسا ہے ہمیں کیسا بہت پیارا بہت پیارا اس بات پر کنفیوزن ہو رہی ہے ہمیں کہا تھا کہ یہ 3 سٹار ہے 5 سٹار لگنا ہے تو بھائی اپری کارٹ کہتے ہیں خوبانی کو خوبانی کا جوس سٹار کرتے ہیں مہا تھنڈا اس سے ادھر تشمل ویلکم ہو سکتا با مہم 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 یہ اس بھائی ساتھ میں درائی فروٹ ہے کیا بات ہے خوش خوبانی ہے بدا میں خروت ہے واہ سبحان اللہ بھائی پیسے پورے ہو گئے کمال ہو گیا کمال ہو گیا بھائی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ بھائی تین ایسٹری ہوتل میں اس طرح سے ہمارا بیلکم کیا جائے گھار والی فیل آ رہی ہے بہت مزا ہے درائی فروٹ ہے ساد نے فروٹ ہے اور مہم تھکی بھی نہیں آج ہمارے مہمائے دمازی آتی ہیں اور سوڈا راجہ جی اس کردو پہنچ چکی ہیں بہت تھکی بھی بھائی 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 میں تو اسی سے یہی مہمان نوازی دیکھ کے روٹی روٹی اگلے کی پی کرنا ہے پچھلا بھی اندر ہی گیا ہم ہی نہیں لگا جوس آپ کو اگل twin مزایا 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 مجھے فریش جوس کوئی بھی اور میں بھی بھی یار میں نے واشنوں دکھا دوں اچھا اچھا ساف سترہ نیٹ اینڈ کلین مینیمال شاور کٹ ٹک ہوں امینٹی ساری یہاں پہ موجود ہیں خوبصورت بہترین آپ بھائی کی سوٹل کو کتنے نمبر دو کے لئے ٹین میں سے کتنی ریٹن صحیح با بابا ٹین میں سے کتنے ٹین 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 ہم نے تو دے دی ہے ڈانیسٹی کو دس میں سے دس ریٹنگ تو بھائی اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور جب آپ نے یہاں پہ آ کے سٹیک کرنا ہے آپ نے ان کو بتانا بھی آگے بھی ہم رامش بھائی کا ویلوگ دیکھ کے یہاں پہ آئے ہیں تو بھائی آنے والا ہے مزہ چینج کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں مزے ہیں اگر ویلکم اتنا چاہ ہے تو آپ بات میں سوچ لیں کے بعد میں آگے کیا کیا ہونے والا ہے سکردو دائنیسٹی ریزارٹ تو بھائی دائنیسٹی ہوتل میں ہم دائنیسٹی ریزارٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دائنیسٹی ہوتل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سٹے کیا گیا اور آئی تنک کہ جتنی میں نے ریسرچ کیا یہ سکردو کا سب سے خوبصورت اور 3 سٹار ہوتل ہے بھائی تو بھائی لاسٹ ویلوگ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم بی آئی اے سے پہنچے تھے سکردو اور ہم نے پھر آتے ہی ہم سو گئے تھے ہم نے تھوڑا ریسٹ وغیرہ کیا اور اب لگ چکی ہے پھوک تو ابھی چلتے ہیں محول تو ان کا بڑا اچھا ہے آپ کو پورے ہوتل کا میں نے ٹور بھی دینا ہے اور سب سے پہلے کھانا کھانا بہت زیادہ ہو رہی ہے پھوک لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کھانے کی کالیٹی کیسی ہے اور بھائی سکردو ہمیں کس قسم کا کھانا ملے گا بھائی یہ ہے ان کا ریسٹورانٹ ایریا اوہوہو انتہائی خوبصورت بنایا ہوا ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا سینز ہیں تو بھائی ابھی ہم جو ہے وہ انڈور کھانا نہیں کھا رہے ہیں ہمارا آوڈر کھانا کھانے کا پہنے ہے کھانے کا آرڈر دیتے ہیں لیکن جو موسم ہے جو اس وقت کا تنفریچر ہے اسے ساپ سے میرا دل کر رہا ہے کہ بھائی آوڈر ہم کھانا کھائیں آوڈر کے سیٹنگ اویلیبل ہے تو پہلے آرڈر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آچھا پہری پہری چکن سٹرپس کر دیں اس کے لئے آپ ہاتھ اور سار سوپ کریں ہاتھ اور سار سوپ کریں اور ہاتھ کریں موسیقی جیتو الحمدللہ بھائی کھانے کا آرڈر دے دیا ہے اور بھائی آپ جگہ چک کریں جہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا ہے آج کا کھانا یعنی لنچ کرنے لگے ہیں اور بھائی اتنی حسین اور خوبصورت جگہ ہو تو لنچ کرنے کا مزہ ہی آئے جائے گا بھائی انشاءاللہ تو آپ ایک جگہ کی وائپ چک کریں کیا خوبصورت محول بنایا ہوا ہے کیا خوبصورت سٹنگ ارنجمنٹ ہے صاف سترہ ہر طرف گرینری گرینری بندہ نورت ہی سے لئے آتا ہے کہ بھائی گرینری دیکھیں اور یہ اس کی سب سے خوبصورت چیز جو مجھے اب تک لگی ہے نا بھائی چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں مطلب بہت قریب ہیں پہاڑ جس طرف سے آپ دیکھیں پہاڑ بہت قریب ہیں اور یہ پہاڑوں کے دامن میں بنا ہوئے بھائی اور کمال کا ان کا جہنا اٹموسفیر ہے کھانے کا آرڈر ہم نے دے دی ہے آپ پاس ویٹ کرنا ہے مو میں پانی بھی آ رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ لگی بھی ہے بس جلدہ یہ دیکھانا آج ہے اور ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون جی تو بھائی جو سامنے والا ویلہ ہے وہ ہمارا ہے اس کے اندر گراؤن فلور بھی ہے اس کے اندر فرس فلور بھی ہے اس کے اندر بالکنی بھی ہے اور ابھی ہم اوپر جا کے بھی آپ کو شش کے دکھائیں گے بھائی ہر چیز دکھاتے ہیں ہم ہی آپ جگہ چیک کرو جو ہم نے سلیکٹ کیا کھانا کھانے کے لیے ہاں جی ہم نے کہا یہاں کے بھی اندر بیٹھ کے کھانا ہے پھر فائدہ کیسی جگہ ہے ہے نا یہ تو میرے گھار والی ٹوکنی ہے یہ والے کتنے پیارے ہیں فلاور بیٹھو جی ماشاءاللہ پورے پہاڑوں کے اندر چاروں طرف پہاڑ ہیں یہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کا مزہ آئے گا جی تو بھائی فائنلی ہمارا کھانا آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہونے والا ہے سب سے ابھی پلیٹ لگیں گے جس نے مہمان نوازی دیکھنی ہے نا ڈائنیسٹی ہوتل کی وہ میرا پہلا پچھلا ویلاغ جا کے دیکھ لیے جس میں ہم پہنچے تھے آپ سے خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا کیا کہتے ہیں بابا جی ایک بہت کمال کا بہت اچھا رسپونس ملا اتنا اچھا اتنا اچھا ویلکم لیکن آپ نے جا کے دیکھنا خود ہے اس ویلاغ پہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور یہاں پہ ہماری پلیٹس آ چکی ہیں یہ اوٹڈور بیٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جی تو فائنلی الحمدللہ ہمارا خوبصورت سا ٹیبل لگ چکا ہے اور آپ بھائی ٹیبل کی سیٹنگ چیک کریں کتنے نفیش طریقے سے ہمارا ٹیبل جو ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا ہے جی تو بھائی کھانے کا ویٹ کرتے کرتے ماما بابا نے کہا بھی تب تک ہم تھوڑا سا چھولا جھول لیں جب تک کھانا آتا ہے اور کیا خوبصورت یہاں پہ چھولا بنا ہوئے دو تین لگے ہوئے آگے اور ان میں سے ایک یہ ہے ہم نے نا سیلور جوبلی انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں اچھا اچھا سیلور جوبلی انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں بلکل بلکل ہم پہلے صبح اٹھ کرنا صبح مکرد ہے کہ جب سو کر اٹھے پہ ہم وہ وڈ والا جھولا جھول کے گئے تھے مویر میں پھر ابھی یہ میں نے کہا یہ والا فلیور ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے تھوڑا یہ ہے ماشااللہ ماشااللہ اب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نمزے باعتیں ہیں یہ چھولے ہوئے ہیں یہ نا آسمان پہ چھولے ہوئے ہیں یہ پہاڑوں کے سینٹر میں بنا ہویا ہے یہ ہوتل یہ چاروں طرح پہاڑ ہیں بڑھ سے ڈھکے ہوئے اور سینٹر میں انہوں نے بنایا ہے اور بہت خوبصورت بنایا ہے یہ آفشار بھی آئے یہ بھی چلتی ہے رات کو دیکھیں چلائیں گے پھر دیکھیں گے رات کو چلائیں گے میں لڑکے سے پوچھا تھا رات کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارا کھانا جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے رشن سیلڈ فریش سیلڈ رائتہ اور ہارٹ اینڈ سار سوپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت سرونگ کیا خوبصورت کھانے کی شکل لگ رہی ہے بابا مجھے تو لگتا ہے کھانے کا بھی مزہ آنے والا ہے آپ سرونگ دیکھو نا اور کتنے پیارے طریقے سے جس طرح ہم گھر میں نہیں کرتے لیمنیشن چڑھا کے کسی کو بھیجنا بھی ہوتا ہے تو ہم لیمنیشن کر کے بھیجتے ہیں کیا بات ہے آپ اپنے لیے ڈال رہے ہو کہ ہمیں بھی دے دو گے کہ ہم نے اپنا اپنا ڈال لیا ہے میں سب کو سلو کر رہا ہے بھوک زیادہ لگ رہی ہو رہا ہے ایسا کھانا دے کے بندہ اپنے لیے ڈالتا ہے کیا بابا آپ لو نا آپ لو فائنلی ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ سوپ کیسا بنا ہے ہاٹ اینڈ سار سوپ کو اڈر دیا تھا سبحان اللہ کوئی چیز ڈالنے کی صورت نہیں ہے بہت بہترین سوپ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کھانے کی صرف لک چیک کرو یار ایک سیکنٹ یہ ڈیش اٹھائیے گا پوری پوری ڈیش اٹھا کے نہ ایک دفعہ دکھا دیں لے جن لے جن لے جن چیک کرو ممہ دیکھنا زرا کیسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کینزہ دیکھ رہی ہو کس طرح خوبصورت انہوں نے سارو کیا ساری چیزوں کو کیا بات ہے یار سارویں اچھی ہے نا یہ ریمو کردے اور بھائی ممہ کی فش بھی آ چکی ہے ٹراؤٹ فش بھائی تو آئی تنگ ہم نے یہ چکن ڈائنا میٹ آرڈر کی تھی اور بھائی میں آلڈی ٹیسٹ کر چکا ہوں ساتھ بڑی وی آئی پی سی ساوس ہے فش کیسی ہے بہترین بابا کھانا بابا مٹن کھا رہے ہیں اور یہ ہے ہمارا بیف بول لیس موسیقی تو جی کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اب ہم بیٹھے ہیں اپنے ویلا کے ڈرائنگ روم میں اور ہم نے سوچا کیوں نہ بھائی کعوہ یہاں پہ انجوائے کیا جائے فیملی کے ساتھ کیا بات ہے بھائی واہ واہ ڈالو یار ذرا ممہ کو تو بابا کو سرف کرو کیا بات ہے کیا بات ہے واہ لوکیشن چینج کر کر کے رامی بھائی ہمیں مولگ دکھا رہے ہیں فل کیا بات ہے کھانا شانا کھا ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے اور بھائی موسم چیک کریں خوبصورت موسم ہوا ہوا ہے اور بھائی ابھی ہم نکلنے لگے ہیں سکردو سٹی کی طرف سکردو مین بزار کیونکہ بھائی ہم نے لینی ہے سیم ایس کام کی کیونکہ یہاں پہ چلتا ہے صرف ایس کام تو بھائی نکلنے لگے ہیں خوبصورت موسم ہے اور پھر سے وہی ہمارے انکل ہمارے ساتھ جو ہمیں پک کر کے لائے تھے سو جی اس ٹائم ہم ہیں سکردو کے مین بازار میں مارکیٹ میں کیا بات ہے اور سامنے خوبصورت بہاڑ یادگار چوک یادگار چوک یادگار چوک ہے بھائی یہ بہت فیمس سکردو کی یادگار چوک کیا بات ہے کیا بات ہے وہ کس سن میں کس سن میں بہت پرانا بات ہے یہ ہے بھی ایس کام کا آفیس یہاں سے لیتے ہیں سیم پیکج پوکج کراتے ہیں تاکہ بھائی ہمارا نیٹ ٹھیک چلے چلو جی سیم ہم نے لے لی ہے اور ہمیں چاہیے سب سے ہیوی والا پیکج تو وہ رامی بھائی ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی کون سا ہونے چاہیے سب سے ہیوی والا لے جس پہ نہ ماملہ تھکا تھک ولوگ اپلوڈ ہزار پے میں چاہیے آئیڈیا نہیں تھا گاڑے میں بتا ملو شو ہو رہا ہے چلو ابے سالے اے کالا ٹی ایکس چلو جی آجو پہلے آپ آجو بھائی جا گے نا پاکستان واپس سوری پنجاب ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ چلو جی آجو بھائی آجو شکریہ آپ کا بسم اللہ چلو جی جانتو جی ادھر بھائی ہو رہا ہے دیچے فوٹبال کا میچ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی وہ نیچے بڑا ہے اے وی کسام کا میچ چل رہا ہے بھائی اتر کے دکھا دیتے ہیں موسیقی 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 جی تو بھائی شام ہو چکی ہے ساتھ بچ چکے ہیں اور مغرب کی ازان کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بھائی شام کے وقت خوبصورت اور حسین منظر لائٹس جو ہیں وہ پورے ہوتل کے آن ہو چکی ہیں اور کیا ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ اس ٹائنگ شکی ہے آہا کیا بات ہے یا خوبصورت لگ رہا ہے